اسلام علیکم تو آج کا جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم USB کے ذریعے بوٹیبل ونڈو 7 کو بوٹیبل کس طرح سے کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو ونڈو 7 ہے اس کی ISO فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی تو جیسا کہ یہ آپ کو ویب سیٹ نظر آ رہی ہے تیک لیٹسٹ تو اس ویب سیٹ پر آپ آئیں اور یہاں پر سرچ کریں ونڈو 7 ISO تو وہاں پر یہ آپ کے پاس یہ شو ہو جائے گی فائل اس کے بعد بلکل نیچے آئیں گے تو یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا ایک option آئے گا دیکھیں یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں آپ کو 30 بٹ میں چاہیے یا 24 بٹ میں چاہیے تو وہ بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو ultimate چاہیے یا professional چاہیے وہ بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے فار ایکزمپل میں اس کو 64 بٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پر یہ اسی طرح سے یہ ISO فائل ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو میں نے already ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو میں اس لئے ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا اس کے بعد اب ہم آجاتے ہیں کہ ہم نے جو ہم نے یہ فائل ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو bootable کس طرح سے بنانا ہے اس کے لئے تو اس کے لئے سب سے پہلے ایک سوفٹر ہوتا ہے جس کا نام ہے ڈاؤنلوڈ تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ریو فوس آگیا ہے create bootable usp ڈرائیو تو یہ اپنے سوفٹر اپنے لیپ ٹوپ میں یا کمپیٹر پی سی میں اپنے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا ایزی وی ہے کہ یہاں پر آپشن آ رہا ہے ریو فوس 3.21 اس والے کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کو انسٹال کر لیں تو میں نے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے میں صرف آپ کو بتانے کیلئے بتا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کے بعد جی یہ ہمارے پاس فائل ہے ہماری وینڈو اس کے بعد یہ ہمارا سوفٹر ہے ریو فوس تو سب سے پہلے میں ریو فوس کو اپن کروں گا جی تو یہ دیکھیں اس کا انٹرفیس اس طرح سے شو ہوگا تو سب سے پہلے جو یہاں پر ڈیوائس آ رہی ہے یہ جو 7.8GB تو یہ میری جو یو ایس بی ہے جو میں نے اپنے لیپ ٹوپ سے اٹیچ کی ہوئی ہے اگر میں یو ایس بی نہیں لگاتا تو یہاں پر کچھ بھی شو نہیں ہوگا تو آپ نے یہ یو ایس بی لازمی لگانی ہے تب جا کے اپنے سوفٹر کو اپن کرنا ہے تو اس کے بعد یہ بوٹ سیلیکشن ہے ڈسک آرائیس ایمیج تو یہاں سے میں نے جو فائل ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں سے نیو فولڈر میں اور یہ ہماری جی فائل پڑی ہوئی ہے اس کے بعد میں اس کو اپن کروں گا جی اس نے اس کو سکین کر لیا ہے اس کے بعد جو آپشنز ہیں وہ بائی ڈی فالڈ ہیں تو آپ ان کو بائی ڈی فالڈ ہی رہنے دے تو بہتر ہے تو ایم بی آری ہو گیا اس کے بعد جی والیم لیبل آ گیا فائل سسٹم آ گیا ایم ٹی ایف ایس اور جی اس کو کلسٹر سائز جو ہے اس کا بائی ڈی فالڈ ہی رہنے دیں اس کے بعد یہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں پر وہ آ رہا ہے اب اس کو میں سٹارٹ کروں گا تو یہ ویڈیو بوٹیبل ہونا سٹارٹ کر دے گا تو میں اب اس کو سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پر کچھ وارننگ ہے اس کو آپ کلک کر دیں جی تو یہ جو ہماری یو ایس پی میں ہے وہ بوٹیبل ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے آئیے تھوڑا ٹائم لے گی تو میں ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں اور جب یہ فائنل ہونے کے قریب ہوگی تو میں ویڈیو کو سٹارٹ کر دوں گا جی تو ہماری جو فلیش ڈرائیو ہے وہ اس ٹائم بوٹیبل ہو چکی ہے اور یہ میں نے فلیش ڈرائیو ہی اوپن کی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل اس کی سٹ اپ جو ہے وہ ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی وینڈو سیون کو آئی ایس او فائل کے تھرو اس کو بوٹیبل کر سکتے ہیں موسیقی